یہ تھے جناب قبلہ حسن رضا باکر صاحب اور ابھی میں دعوت خطاب دیتا ہوں زوار حاجی جعفر علی کے آمد صاحب اور ان کے بعد جناب علامہ مرتضی حسین غلو صاحب شبیہ تبوت کی زیارت کرویں سلوات ملکے بلندوان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربا محمد بحق محمد وآلہ محمد اللہم رزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین اللہم زدنا فی محبت الحسین اللہم جعلنا من الانسار الحسین اللہم باقینا فی ازائل حسین اللہم عشرنا فی زمرتشیت الحسین اللہم آدخلنا الجنہ من الباب الحسین اللہم اغفر لنا زنوبنا توسلنا الى مرادنا ومطلوبنا بحق الحسین علیہ السلام اللہم صلح علیہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد دعا اے خدا بند عالم اس ذکر پاک دا صدقہ جتنے بھی ازائے پاک چاہے مولا توالہ تمام دا ٹورایا قبول فرما ہوئے جو جو حاجات شرعیل ہے کہ دربارے حسین چاہے ہو سخی امام حسین علیہ السلام دی پاک ماتولی تمام جہدہ حاجات نوں قبول فرما ہوئے بانیان دیئے صفح اذا بچھائی خرچ اخراجات نظر نیاز لنگر پاک شہیدہ قبول فرما ہوئے جملہ مومنین و مومنات مرہومین حضرت آدم علیہ السلام طلع کے ہون تک جتنے بھی اس جہان فانی تو انتقال کر گئے حاضرین دے اور بالخصوص بانیان دے تمام مرہومین دے اللہ اس ذکر پاک دے صدقے درجات بلند فرما ہوئے ساڑے آقا ساڑے وارث انو قائنا دے خالق جلد جلد اذن زہور عطا فرما ہوئے قلب مبارک ولی اصر اسنگنہ گارہ دے خشنود فرما ہوئے اسنگنہ گارہ دے شمار امام دے انتظار کرنوانج فرما ہوئے تمام دعائیں دے قبولیت واسطے اچھے آوازنہ سلوات عجدی صفح اعضاء مجلس پاک مخصوص ہے آسمان امامت دے دوسرے تاجدار دے حوالے نام آج ستاویے تے امام دے شہادت دے دن شروع نے چونکہ امام نو جیڑی زہر ملیے او چھبی سفر نو ملیے یعنی اے دن جیڑے گزر رہنے میرا توڑا نفیس مزاج امام تڑب 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 کے گزار رہا ہے بھائی ناتی بھرامت درمیان چونکہ مجلس مخصوص ہے سرکار امام حسن علیہ السلام دے نام گرامی نال مجلس مخصوص ہے اس ہستی نال جس دا ادھا وجود نانے دا وجود ہے ایسا پھل چمن زہرہ دا کہ جس دی خوشبو نبوت نو سکون مل دا گرمی اتنی زیادہ نہیں بس میں لمبی چوڑی تونوں زہمت نہیں دے منی میرے تو بات بڑی بہترین ہستی ہے جیڑے تونوں مولا دے فضائل مولا دے مسائب مکمل مجلس مولا حسن علیہ السلام تھے انہیں پیش کرنی ہے ساڑھے تیتراز اندہ ہے کہ شیعہ جی میں امام حسین علیہ السلام انہوں مل دے نے اس میارتے امام حسن انہیں مل دے یعنی جتنی تعریف جتنے فضائل سید و شہدہ حضرت امام حسین دیتی پیش کرنے ہیں اتنے امام حسین دنے حالانکہ کتنا وڈہ جھوٹ ہے کہ جس دی بارے آخرین کی اس حضرت فضائل زیادہ بیان کیتے جانے دیں امام حسین دے تی جیڑا امام حسین دا بھی امام ہے اسی کونوں دی شان گھٹا من والے جیڑا امام حسین دا بھی امام ہیں اسی کونوں دے شان گھٹا من والے پھر مجبوری ہے کہ جیڑا بندہ عالم اسلام ہے جو پوری کائنات جیڑا بندہ دشمن حسین ہے اس دا اقرار توحید اللہ قبول نہیں کردہ نبی اس دی شہادتِ نبوت قبول نہیں کردے اس دے امان قبول نہیں ہوندہ جس دے امان اچہ حسن دی امامت شامل نہ ہوگئے ایک صلوات پڑھو مولا دی ذاتِ اچھے عوام امام حسین علیہ السلام نو اگر اسی امام نہ منیے سادہ تا مذہب سادہ عقیدت سادہ شریعت سادہ فقہ مکمل ہی نہیں ہوندی اسی مننیا پنج تن پاک نو بارہ امام نو چہاردہ معصومین علیہ السلام نو تے پنجہ بارہ چودہ چو حسن کو دو پھر بچیا کی ہے نہ پنج مکمل ہوئے نہ بارہ مکمل ہوئے نہ چودہ مکمل ہوئے تے ایک ہی میں ہو سکتا جنس دے بغیر پنج بارہ چودہ مکمل ہی نہ ہوئے اسی اسنو منیے ایک صلوات امام دی ذاتِ اچھے عواز نل پڑھے آمام نل پڑھے ارسہ ہو گیا زہرہ دے چاندی نوکری اچھے میں کدھی سنن والے نوں تنگ نہیں کیتا کدھی تکلیف نہیں دیتی تے اسنو عبادت سمجھ کے چونکہ تُس ہی میں سارے بلا فصل دنبنن والے ہیں میری منت سمجھ لو درخواست سمجھ لو اگے جگہ خالی تھوڑا جا مہربانی کرو پچھلے اٹھ کے اگے آؤ تاکہ جنے پچھوں آمن و محول خراب نہ ہوئے اگے اگے آجا مہربانی کرو تھوڑا جا اگے آؤ تو میں تو انہی نظر ایک جملہ کروں مہربانی کرو سارے مہربانی کرو اگے اگے آجا تھوڑی جا گیا ہوتا کہ ماحول سورج ہے بن جا گئے سلوات مل کے بلند آوازنر پڑو سارے آل محمد ازاد اروج تے اختلافات چلے گئے امام حسن دشاہ نے چیک جملہ توری نظر کرنے لگا اروج تے اختلافات چلے گئے فقیر شام دے اور امیر کائنات دے کائنات دا امیر کو فیچے شام دا غریب دمشکے چے دیکھو اختلافات میرا توڑا ہو سگدہ ہے اختلاف کسے بھی غریب دا امیر نہ ہو سگدہ ہے مقابلہ غریب امیر دا نہیں سگدہ امیر غریب دا مقابلہ نہیں سگدہ کسے بھی کیا امیرہ نو لڑ دیا غریبہ نال او اپنی توہین سمجھ دے نے تے غریب سواستی نے لڑ دے کہ اس دے پائے دا نہیں ہوں دا مقابلہ میں نہیں آکھا میں آکھا بھی اختلاف اروج تے چلا گیا غریب شام دا امیر کائناتنا او کائنات دا امیر اے دمشک دا منگن والا اے دمشک دا غریب دیکھو دولت درہم دینار سونا چاندی ہونا دور حاضرہ دا معاشرہ بھی اسنو امیر نہیں مندہ حکارت دی نظر نالویکھ دا دور حاضرہ چھوی جیڑا امیر ہووے اپنی ماں دی کبائی تے انتو میں گل کی تی تو انو سمجھ نہیں آئی جیڑا ماں دی کبائی تے امیر ہووے نا او نو اسی امیر نہیں گرن دے تو انو سمجھ نہیں آئی میں کیا کیا امیر تو اندھا نا جسنو وراست جیڑا نانا امیر ہووے دادا امیر ہووے ماں امیر ہووے اوے کوئی امیر ہوندھا بھی اپنی پوری شاہی دے 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 امیر ہوندھا دا پوری شاہی دی دولت اسے دے نوکر نو ٹھوکر مار کے عطا کر دے دے اسنو امیر رکھ دے اختلاف چلے گے بڑی دور روم دے بادشاہ انو پتا لگا دیکھو اے واقعات میں دعویٰ ایسا نہیں کر دا کہ تسی نہیں سنے ہوئے لیکن چونکہ نسبت ہے قرآن پاک نہ اے وارث نے قرآن ورثا ہے جس طرح ہر روز ایک تلاوت قرآن پاک دے ہر آیت دے کر دے ہو سوابج کدھ فرق بے ہے کدھو دے اثر جی فرق بے تاثیر جی اس سے درہی نا دے ذکر جی قطن فرق نہیں ہوں دا ایک ہو واقعہ دن تو لگے رات تک رات تو پھر دن تک ایک ہو واقعہ ہار پڑھن والا پڑے ہار پھولے جو تونوں خشبو علاقہ علاقہ آوے گی جیڑا روم اللہ سی وہ دوست تھی دمشقالے دا دمشقالہ سمجھ دے پہو کونے سمجھ دے پہو نا سارے کونے دمشقالہ سمجھ دے پہو نا روم اللہ چاندہ سی کہ میں کوئی تھوڑے جی ریایت کراؤں کچھ ماحول پیدا کراؤں کیونکہ یہ میرا دوست تھے مذہباً اس دے حالات ٹھیک نہیں اس خط لکھ دیتا دوانو ایک کوفے لکھیا امیر کائنات نو دوسرا خط لکھیا دمشق شام آ لے نو اور دوانو لکھیا کہ اپنا ایک ایک نمائندہ بھیجو تنمائندہ ایسا بھیجو جی را توڑی ہر گل دا پورا ہر قسم دی ذمہ داری اس دی ہوئے یعنی مو اس دا ہوئے زبان پچھے توڑی ہوئے جواب ہو دے وے ان دا جواب نہیں گینے جائے گا پچھے توڑا جواب گینے جائے گا یعنی اپنے علم دا وارث بھیجنا قرآن سارے پڑھ دے و تلاوت کر دے و اللہ سانو سارے نتفیق دے وے اللہ نے قرآن چھے دو شجریں اندھا ذکر کیتا ہے دو شجریں اللہ قرآن چھے دستنے تیسرا شجرہ قرآن چھے نہیں صرف دو نے ایک شجرہ خبیصہ ہے ایک شجرہ طیبہ ہے دعا نے اپنے اپنے شجرے ہی چھو اپنے اپنے نمائندے بھیج دیتے میں نے لگ دیا کہ دعا نے اپنے اپنے شجرے ہی چھو ایک ایک نمائندہ بھیج دیتا روم دے بادشاہ دے دربا ہون جس دا جس نا تلق سی اس نے اتھو بندہ بھیجنا سی جس دا تلق طیبہ نا سی اس طیب بھیجا جس دا خبیصہ نا سی اس خبیص بھیج دیتا جڑا کوفے والوں گیا اس نے گھٹیے چھے محمد نے زبان چوسی جڑا شامل ہو گیا سی اس نے گھٹی شراب ملی ہوئی سے قینات امیر بھی گئے دربارے اب بادشاہ روم ہے چھے اس دا نمائندہ بھی روم دے دربار چھے اوہ پہلے چلا گیا مجمع کچا کچ بھریا گیا دربار بادشاہ روم دا تخت ہے بیٹھا بادشاہ پوری دنیا دے بیٹھ دیا دورے حاضرہ چھے جس دی لوگ وقالت پہ کردینے جن دے مطلق آج بھی لوگ جس دوں خلافہ پہ مندینے وہ مسلمان ہو کے بھرے دربار چھے کافر دے حد پہ چمدہ ہے آواز نہیں جاندی بھر یہ تھا کہ زیادہ گئے ہو آواز جاندی ہے کہ سمجھ جاندی بھر سمجھ جاندی نہیں آن دی بھر میرا خیال پچھے کوئی نہیں سمجھ اوہ در نہ ہاں ہے در نہ نہ ہیں آواز آن دی پچھے سمجھ جاندی اتوجہ زیادہ کیتے بیٹھے ہو یا میری گل تو انہوں پسند نہیں بھی آن دی میں ریل تو یاد نہیں کر کے کہ میں تو انہوں سنا کے جامان لیکن کچھ ماحول بناو میں اتنی محنت نہ توڑی اور ذمہ داری نہ توڑی نظر کرنے لگا جبلہ انشاءاللہ ولائے حسن انہ دی گرمی دور کرے گے انشاءاللہ دعا کرنے گے بھرے مجمع چھے کلمہ پڑن والا ہاتھ پہ چمدہ ہے کافر دے زمانہ ویکرے اوہ کافر دے ہاتھ پہ چمدہ ہے جن دے ہاتھ چمدہ ہے وہ کلمہ پڑھ دا نہیں تے جیڑا چمدہ ہے وہ لوگ آکھ دے پڑھ دے لیکن اس انہوں فائدہ کوئی نہیں اس انہوں فائدہ کوئی نہیں اس ہاتھ چمدہ میں بیٹھ گیا میرے امام آئے دربارے بادشاہ روم اچھ پہلا قدم زہرہ دے چندہ دربار اچھایا روم آلے بادشاہ دے آکھے چھے آکھے پاکے فرمایا امام نے میں اس دا نمائدہ ہاں جیڑا گلیاں سڑیاں ہدھیاں نو جھوڑ کے زندگی عطا کر دیں گے میرے نانے تھے خدا بند عالم نے نبو ودہ دروازہ بند کر دیتا ہے سادے تھے اللہ نے امامت دروازہ بند کیتا ہے اللہ نے کائنات شروع بھی سادے تو کی تھی یہ اللہ کائنات دا خاتمہ بھی سادے تھے کرے پسند گل کل دیں پوری کر دیں ملکہ بات سے کیوں بولایا ہے اوہ سے کہ کبلہ میں فیصلہ کرنا چاہنا توڑے دوں آدھا موقف سنکے کہ توڑے بھی چون حق تے کہوں نے زہرہ دے چندہ نے مسکرہا کہ فرما پہلے میں نے اتنا داست دے بھائی ایک ہندہ ہے حق تے ایک ہندہ ہندہ مقابل اوہ کی شاہیا اوہ سے کہا جی باطل ہے امام فرما دجھے لفظیں جاکنا حق دے مقابلے تے ہندہ ہے نہ حق نہ حق ہی ہندہ ہے نا تے امام فرمایا بادشاہیں مرنا تم ہی ہیں موتنو یعنی ہیں اس جگہ تے پہلے امان نل دس کھاں بھائی حق اینا نہ لے یا میرے بابیں نہ لے اگر توں حق دا فیصلہ کرنا تے پہلے دا دس بھائی حق انہ نہ لے یا میرے بابیں نہ لے اس کے قبلہ دو سوال نے چھوٹے چھوٹے اجازت دیو میں سوال کراں امام فرما کر اس پہلے شام والے نے وقت دیتا اچھا یہ تھے میں تھوڑی چھوٹی جی گلتوں نے سمجھا ہوا یہ جیڑا شام والے نمائندہ گیا سی نا اس دا پیو تے بادشاہ روم میری تو اٹھا زبان اچھا کہ لفظ ہے کانا کانا جنہی ایک آنکھ خراب ہوئے اس نے کانا آنکھ دیں ایک محاورہ ہے کانا شام علا روم علا ایک دوسرے دے دو میں کانے ساں ایک دوسرے دے میں اندے پچھ بڑا کچھ دا سکیئے ہیں یہ دو میں ہی ایک دوسرے دے کانے ساں انہوں روم علا چاندہ تھی کہ کوئی ایسا ماحول بنے کہ میں کچھ نہ کچھ تھوڑا جاز سہولت دیما کچھ فائدہ دیما اے شام علا نو انہوں دے وے کی میں بھائی سوال کردہ ہے سوال چھے علم دا اظہار کیتا جاندہ ہے تو انہوں اس دے علم دا مقابلہ کون کرے جیڑا علم رسول دی زبان چھو جوس کے لوے سوال کر اس بادشاہ روم نے شام علا نو میں دن پوچھیا کہ میں نے ست چیزیں دے نام دس جنہ دے نا پیو تے نا ماں نا او نار وچوں تے نا او مادہ وچوں سات چیزیں دس جنہ دے نا پیو تے نا جنہ دے ماں عجیب سوال کیتا بادشاہ روم نے اللہ کرے تو سمجھ لو میری گالنوں کہ پوچھدہ سات چیزیں گین جنہ دے پیو نہ ہوئے تو پوچھدہ کنوں پی آئے جنہ دے پوچھدہ کنوں پی آئے کہ سات چیزیں ہو دس جنہ دے نا پیو ہوئے کچھ پوچھ کنوں جنہ دے نا اپنے دے یقین نہیں سات چیزیں دس جنہ دے نا پیو ہوئے نا ماں ہوئے نا ناری چوں میں نا مادہ چوں میں مولا تو انہوں اباد رکھے مولا حسن دی ذات ایک اچھے آواز نا سلوات پڑھا اسے کے سے میں نہیں پتا میں نہیں جان دا اسے کے اگلا سوال ایک تصویر کر کے بادشاہ روم نے اندر سامنے رکھی اسنو جان رہے ہیں اسے کے نہیں دوسری کر دی جان نہیں ہو سکے نہیں روم دے بادشاہ نے چھے تصویران کر دی انہاں کیسے ایک انہوں جان نہیں ہو سکے نہیں جان اچھا انہیں تھے گالر ہو کہ میں نے ایک پیشلی گالدہ جواب دینا کہ قرآن نے شجرے کنے کنے نے دو بڑی توجہ انہیں آزد شجرے کنے کنے نے دو اگر تُسا سمجھیا تین شہلہ بلائے حسندہ لطف آئے گا شجرے نے دو بادشاہ روم تصویران پہ دیں دے ہین تصویران تصویران بچوں نور ظاہر ہوندہ پہ تصویران بچوں نور پہ ظاہر ہوندہ بادشاہ دے اسنو جان نہیں ہو سکے نہیں اسنو جسنو اسنو چھے تصویران سامنے کیتی ہیں ہو سکے کہ بلہ میں کسی نہیں جاؤں ان قرآن اچھا اللہ دے سنے دو شجرے یہ تو انہوں سارے انہوں پتہ توری ہیں دو آوانے میں نہ سن کے کرنا کہ نہ میں نیٹ تو کچھ مواد لینا جو کچھ میں پڑھنا ہو توری سامنے میں عرض کرنا شجرے دو قرآن اچھا اللہ دے سنے ایک شجرہ خبیصہ ایک طیبہ بادشاہ روم نے صدیان گزر گئیاں کبر اچھ مٹی اچھ مٹی ہو گیا واقعہ آج میں پہ پڑھنا چودہ سو سال دے بعد میں ایک اتراز کرنے لگا بادشاہ روم تھے وہ مر گیا ہے ایسی مر جانا ہے لیکن میری ایک اتراز ہے اس دا منصف چودہ سو سال بعد تو سی کرنی ہے اس دا انصاف کہ گل میری کوئی وجہ نہیں ہے یہ بادشاہ روم تھے بادشاہ روم اسنوں پوچھے بھئی اے تصویریں جاننا ہے او سا کہنے نہیں شجرے کینے سی قرآن چھو دو میں بادشاہ روم تھے اے پوچھنا چاہنا کاش میں اسے لے ہوں تھے تو میں بادشاہ روم پوچھتا بھئی ایس تنے اتنی تر بے انصافی نہ کر ایس نو تصویریں اوہے کھا جس دے شجرے نالین دا تر لکے ماشاء اللہ بسم اللہ جی انتہائی واجب الاحترام بڑے ذمہ دار عالم دین اللہ انہاں دا سایہ ساڑے سرات قیم رکھے میں اکثر نماز جمعہ انہاں دیکھتا داچ اُتھے جا کے پڑھنا انتہائی بہترین پڑھن والے تے مولا دے بہترین مدہ خان تو انہوں انشاء اللہ مکمل مجلس میرے آقا دے شاہن سنا منگے بس نتیجہ آتے تھوڑا جا دیکھ رہے اسے کے سنے میں تصویر انہوں نہیں جاندہ امام دے سامنے سوال رکھیا کہ ساتھ چیزیں سنے دس ہو امام مسکر آ کے فرما جتوں سادے رب نے جتوں سادے خالق نے آدمیت نو شروع کیتا ہے نا جناتوں شروع کیتا ہے انہوں اللہ ماں پیو دے بغیر پیدا کیتا ہے انہ دینا ماں تنا پیو دو ہو گئے ایک جناب آدم دوسری جناب ہوا جتوں آدمیت شروع ہوئی اللہ انہوں مات پیو دے بغیر پیدا کیتا ہے امام فرما دوسرے تیسرے جیڑا موس نے آدمیت نال مخالفت رکھے جیڑا موس نے انسانیت آدمیت نال دشمنی رکھے وحیر رکھے تیسرہ اللہ نے اسنو پیدا کیتا ہے ماں اور پیو دے بغیر اور اس دا نام ہے ابلیس ابلیس یعنی جیڑا دشمن ہوئے آدمیت دا او ابلیس ہوندہ ہے تی جیڑا دشمن ہوئے انسانیت دا اسنو لوگ زیزید یزید آق دینے کنے ہوگئے ابلیس ایک جنابی ہوا ایک جنابی آدم جنابی ہوا ابلیس تین ہوگئے امام فرمانا کے سالہ انہا دی آٹھ سوال نبی دی اونٹنی او بغیر ماں پیو دے سی او دنبا جیڑا اسماعیل واسدہ آیا سی جنت تی چون او ماں پیو دے بغیر سی جنابی موسی دا آسا او ماں پیو دے بغیر سی تے امام فرمایا آخری امام نے ست چیزیں دے گی نام آخری امام فرمایا او قوہ بھی ماں پیو دے بغیر جس جنابی حابیل دے دفن دی ترقیب دسی سی قابیل بولا تنبا بار شہروں مطمئنوں کے خوش ہو گیا بار شہروں پہلی تصویر کڑی سنی اسنو جان دے ہو امام فرما دوسری کٹ دوسری کٹ اسنو جان دے امام فرما تیسری کٹ پانچ تصویرہ کٹی امام فرما آخری بھی کٹ اس شہویں کٹی اپنی جگہ تو زہرہ دے اور لال نے اٹھ کے اس تصویر نو بوسا دیتا تے اکھی وسب یا حسن دیا فرمایا اے سردار تصویرے اے میرے پاک نانے لی تصویرے اسا کیسے ہیں پنجہ نو جان دے ہو تھوڑا جی تے ہو عجیب جا سوال کر گیا اس پوچھے پنجہ نو جان دے اگر او پوچھ لیں دا نا کہ مولا او پنجہ نو پوچھ دا نا کہ توسیرہ حسن انو جان دے ہو پنجے دس دے کے اے حسین اے زہرہ دلال ہے مولا تنو تنو تاکی سلوات مل کے بلند آواز نل پڑو مولا تنو اس غم دے علاوہ کائنات دا کوئی غم نہ بکھاوے یکم محرم جدوں بھی چان چڑھنا نا تے سچی ماں دا سچا پتر میرا صادق امام اتنی رومن دی آواز مولا دے کھاری چو بلند ہومنی کہ مدینے آلینو پتہ لگنا بھی چان چڑھ پے آئے جیسے چو امت نبی دے کھارنو لٹے محرم دا چند چڑھیا تیرا تے میرا نجات دا ذریعہ چھے ماں اتنا روننا مومنین اکٹھے ہو کے سرکار دے کول آگے آکے دٹھا نا مٹی تے حالت سجدہ جو میرا چھے ماں روندہ بیٹھے تے اس انداز چورس میار تے روندہ بیٹھے بجتے ہنجو ڈھان دے نا اتھے زمین اور پانی پانی اور مٹی اکٹھی مل کے ایک کیچڑ بن دا اتنا روندہ پہ ہے میرا امام اور رو 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 کے میرا امام دعا بیٹھا منگ دا کہ میرا اللہ رحمت نازل فرما انا آوازان تے جیڑیاں روندیاں نے میرے دادے حسین دعا قبول نامی ہوئے آمین قبول ہو جاوے اس جب سارے شامل ہو جاوے کوشش کرنا بھی ایک ایک یہاں جا ضرور آوے قبلہ صاحب دی موجودگی میں روایتہ پڑھا میں کتابہ دے حوالے دے اس سورج نو چراغ بھی کھامنا لے گا لے کہ اوہ ذمہ دارے دے وڈے با عمل آلم میں گناہ گار جا آم جا بندہ مرد عورت میاں بی بی دوں میں مومن دوں میں زہرہ دے پتر دے ماتمی دوں میں ازادار تمہید دے بغیر میں گال شروع کی تے بڑی نزدیک تو میں ایک چھوٹا جز واقعہ دے وین تمہید بر قبلہ صاحب دے حوالے کر لے بسرے دے شہرے دوں میں میاں بی بی مومن نے جدو محرم دے چین چڑھ دے اپنے گھارش صفی عذاب اچھا کے پورا محرم دس دن حسین دے عذاداری کر دے مجلس دے بعد ماتم ماتم دے بعد لنگر حسین اس دے بعد ایک ایک مومن دا مرد عورت دا میاں بی بی شکریہ دا کر دے کہ تسی ساڑے گھارے چھے زہرہ دے چاندی پوری تے آئے جیڑا بھی بانی ہوئے جیڑا بھی مجلس کرا ہوئے نا اسی سارے اس دے مشکورا ساڑا سب دا حق بند ہے اس دا شکریہ ادا کرئے اس سانوں اتنا بہترین موقع دیتا ہے سانوں اتھے لیا کے بٹھایا ہے جی تھی محمد بھائی کے رون دی جیسے چھے رسول زادی یہاں دیئے جیسے چھے آئیم اے معصومین علیہ السلام دے ارواح مبارکہ آن دے مولتو انہو وسطہ رکھے امتحان شروع ہویا غربت نے گھیر لیا دو یا تین دن رہ گئے چند چڑھنے چھے انہ دے گھارے چھو دولت ہر قسم دی امیرت ختم ہو گئی مزدوری واسطے بسرے دے بازار چھے گیا ایک دن جا کے اعلان کی تا بسرے آن لے مزدور آن خدا دے نا تے مزدوری دے ہو میرے گھار چھے فاقہ ہے میرے بچے بھوکے نے مزدوری دے ہو کسے مزدوری نہیں دیتے دوسرے دن گیا آدھا مزدوری میں سارا دن کرانگا بسرے آن لے مزدوری میں نا ادھے دن دی دے دینا خدا دے بازتے میں نا مجبور مزدوری نہیں ملی تیسرے دن مزدوری نہیں ملی تین دن مزدوری نہیں ملی گھار آیا شام دے وقت رون دے آیا گھار ولیا مومنہ حیاء والی بیوی سلام کی تا احترام کر کے پوچھ دی کیوں رونے او سا کے روم ہونا تے کی کران کل چند چڑھنا ہے محرم دا تے دھییاں زہرادیاں ہونیاں ساڑا مہمان حسین رومن والی آنے ساڑھے گھارج اتھے ماتم ہون دا ہے اتھے مجلس اعزاء ہون دیئے اتھے زاکرہ ہون دا ہے میرے کو مومنین دی خدمت واسطے نظر نیاز واسطے چیز کو انہیں میرے پاس وکنا میرے پاس وکنا میرے پاس وکنا میرے پاس وکنا بڑے فخر عورت میں نا نا لاکھ دیئے دولت تیرے گھارج یہ لبدا بازارج پھر نہیں حیران ہو گیا گھارج دولت اوہ سا کیوں جیڑے سامنے دو پتر کھیڑ دے پہنے کس دنو عطا کیتے اتھے امام حسین دے صدقے میں نو اللہ عطا کیتے پھر فرمایا حسین ہے نا لو پترانو چنگا کیتی بیٹھے جا لائے جا بازار انہ نو ویچ حسین جانے تے اے جانن توں ویچ کے ساڑی ذمہ داری نوکری کرنے نتیجہ ظاہرات اچھا نا خود پیدا کرے پتران دے ہاتھ نب کے ٹوڑن لگا آدھی جلدی نہ کر تھوڑا جا وقت دے پترانو لجا کے خسل دیتا سونے لباس پوائے میں آج یہ اجازت دیو آخی نا اسماعیل دا مانو کہ توں ایک ٹوڑے آنا تنو علم بھی نہ ایک حسین دی کنیز دو پہ ٹوڑ دیے سونے لباس بدلے کنگیاں دیتیاں فرمایا میں اپنے نبی دی شریعت نو جان نہیں آ پتر مناسب نہیں پیو دے اگے ٹوڑے پر آج مہربانی کریں پتر اگے ہوں میں تو ہوں پچھے ہوں میں کیونکہ آج یہ ساڑے پتر نہیں حسین دست کا ہے بازار چلے آیا بازار چلے آ کے پہلی آواز دیتی بس رہا لیا ہوں اے میرے پتر بھرائے فروخت نے کوئی خریدار ہے پہلی آواز دیتی خریدار سا ہم نے پہلے انتظار چکھڑا سی انسانوں کے سنو تو اپنے مقدر ہیں نا آخری آخری مکان ہیں میرے تو باد قبلہ صاحب تو انشاءاللہ زیارت قرام ان کے دو منٹ نے آ دے حسین گال سنو تو میں بہن دے بالکل قریب آگے بس رہا لیا ہوں پتر میں ویچنے چاہنا کوئی ہے خریدار خریدار پہلے آیا کھڑا سی اوہ سا کیا قیمت دا سی تلے موکار کہا دے میں پہلے پتر ویچے کا دے نہیں میں کنی نہیں ویچے اے میرا کاروبار نہیں اے میری عقیدت ہے اے میرا ایمان ہے کوئی قیمت دا سنا جتنی محرم دا خرچہ بندہ سی نظر نیاز دا اتنے ہی دسیا اپنے اخراجات دا ایک در ہم بھی شامل نہیں کیتا جتنی نیاز سی اور خریدار اللہ جانے کیمے سی کہ خریدار اتنے پیسے لے کے کھڑا سی جتنے اس منگے نے تھیلی دیتی دویں پتر لے خریدن والا بھی غیب ہو گیا اے اپنے کھار آگیا بڑا خوش بڑا مطمئن سارے محرم دا خرچہ میں لے آیا سونی مجلس ہوئی حسین دی بہترین ماتم ہویا ماتمین دی مومنہ دی بہترین لنگر نیاز نظر سب اونا خدمت کی تھی مجلس مک گئی مکی ہوئی مجلس تے بیوی اسے جگہ تے بے کے رون دی پہ رون دی وے کہ سامنے لگایا دا جب حسین دے پیارے آنی جتنوں اتنا پیار رہا تھا بیچے کیوں نہیں تے جے حسین دے نا تے بیچے ہی دہن رون دی کیوں ہیں بڑا رونی مومنہ دی میرا اللہ گواہ میں پترہ نو نہیں پی رون دی اس واتے رونی میرے پتر تا ماتمین آئے حسین دے میرے پتر عزادار آرہ اللہ جانے جس خریدے نے اوہ حسین امندہ بھی ہے یا نہیں میں تے سوا تے رونیاں میرے دو ماتمین گھاٹ گئے میرے دو عزادار تھوڑے ہو گئے اور رون آلیاں واجان گل کر دی پہی ہے دروازے تھے ایک دستک ہوئی ہے اس دستک سل کے مومنہ دروازے تھے گئے میرے پاس دیکھنا جے دروازہ کھولے آئے سامنے دو میں پتر کا لہ برکی آلی بی بی ہے ایک ہاتھ ہے چاہے کہ پتر نہ پی ہویا ہے دوجہ چا دوجہ بی بی روکیا دیے دروازہ اللہ بہن کرو بہن کرو آخری آخری میں جا لے مولا تو انہوں بس دا رکھے اس غم دے لاوہ کائناہ دا کوئی غم نہ بے کھو اللہ بانی دیاں مشکلہ آسان فرماوے انہ دے نظر نیاز قبول فرماوے سب دے مرہومین خصوصاں بانیان دے اللہ انہ دے درجات بلند فرماوے او بی بی آ دیے کھول دروازہ اور وہ نالیاں انہ دی دروازہ بند کر کے تھوڑا جا کھلا رکھیا ہے دوں پترانوں چھنک دے کیا دیے صدقہ اسا واپس کدے نہیں لیا میں تو نویچ چکی ہیں توڑے پیسی نال میں ذکر حسین کرایا ہے واپس ہو جاؤ کیوں آگئے ہو او بی بی روکیا دیے دروازہ کھول میں نو زیادہ نہ کھڑا میں دربارہ جا کھڑی رہیاں مجھے مردین ہے توڑی اپنی مردین ہے میں نو زیادہ نہ کھڑا میں تا دروازہ دربارہ جا کھڑی رہیاں میں بازارہ جا کھڑی رہیاں دروازہ لہاں سفر میرا لمبہ ماتمی تیرے لیایاں اوروں ونالیوں دروازہ لہایا ہے بی بی دی آوات دروازہ لہایا ہے اندر آگ بی بی دویں پتر حوالے کی تے رو کے پچھ دیا دی بی بی تو سا نورانی ہو ایک گناہ گار ایک غریب عورت دا گھارے اے حسین دی منن والی دا گھارے بی بی تیرے شایان شان میرے گھر کوئی جگہ نہیں ایسی جس دیت میں تینوں بٹا ہوا اچھا رو کے پردے ہلیا دیے تینوں کیڑا پتہے میں تا اتھے آگے بانیا جتے ہووے ذکر حسین دا جتے ہو سین دی مجلس ہووے جتے ماتم ہووے روان آلیاں خیب ہو گئی بی بی پتر رہ گیا دیے ہون میں نو اگلی گھر تو سی دس ہو آدھے امہ بابا سنو وے چایا او جس خریدیا او گھوڑے تے سوارا اس نو کا موت لیا ہویا سنو لے گیا سہراج سہراج ختم ہویا سہراج سونا باغا باغ دے ہر پاسے فرشتے پہرہ دے رہے آئر امہ اندر گئے آئے اندر کنیزہ جنت دیا ہورائن امہ اندر گئے آئے پخت تخت لگاو یا اسے تخت بی 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 بیٹھی ہوئی آئی آن دیا حکم دیتا ہے پہلے نہ دے لباس بدلو پھر نہ نو غسل کراؤ امہ حد ہو گئی لباس بدلے غسل کی تے امہ حد ہو گئی اپنے ہتھا نال لک میں توڑ توڑ کے سا لکھوا دی رہے رون دی رہے میرے حسین دے سونے ماتمی امہ سانوہ آپ جیرے لے کھانا کھوا رہی آئی اندر کنہ تے آواز آئی اللہ جانے میرے پتر ماتم کرتے یا نہ کرتے رہے اللہ جانے جس خریدیا ہو حسین امردہ یا نہیں امہ حسین لے ساڑے ہاتھنا پکے لائے آئیے 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 پوچھو دہا ویچن اللہ کھونا خریدن اللہ کھونا اللہ کیایا کھونا رو کیا دے نمہ ویچن اللہ مرشد خریدن اللہ اوہ مرشد حسین لے کے آن ونالی اوہ حسین دے مائی آ دی آئی میں نمہ بچیاں دی جدائی برداشت نہیں ہوندی اللہ جانے یار ہی دی رات کی میں گزار ہویا سی جدو زینب دے دو میں پار دور ستے ہویا اس گرما تو دور ستے ہویا یہ تھے جناب زوار حاجی جعفر علی کیامت صاحب اور ابھی آپ کے سامنے جناب علامہ مرتضی حسین گھلو صاحب جو آپ کے حرف آخر کی حصیت پہ شبیت تبود مرتضی حسین گھلو صاحب